موسیقی ہلو فرینڈز ویلکون ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل فارمیسی جی کے میڈیکل فارمیسی جی کے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے ویلکم ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پین کلر یعنی کی درد کے لیے بوڈی میں درد ہو یعنی کی سر میں درد ہو یا کسی بھی شریع کے کسی بھی بوڈی میں کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے پین ہو رہا ہے اور آپ پریشان ہیں یا فیور کے ساتھ درد بھی ہے اور درد فیور دونوں ایک ساتھ ہے تو ایک ایسی کمبائن جو کی کمبنیشن کے ساتھ میں کچھ میڈیسین بتانے والا ہوں جو سب سے زیادہ ہمارے ہندوستان کے اندر استعمال کی جاتی ہیں پین کلر میڈیسین کیونکہ تاب پاپولر بین کلر یہ ہیں دس ایسے دواؤں کے بارے میں دس ایسے میڈیسین کے بارے میں میں آج اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں جو کی آپ کو جرورت ہو تو ہر میڈیکل اسٹور پہ ایک ایسی دواؤں آپ کو مل جائے گی اس کی جنکاری آپ کو رکھنا بہت جروری ہے تو آئے شروع کرتے ہیں پہلے یہ میڈیسین ہے کلپال پانسو نام ہے کلپال پانسو اور اس کا جو سالٹ ہے کمجیشن ہے کیا پائے جاتا ہے اس میں تو پیراسیٹامول پانسو پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی پاپولر میڈیسین ہے کلپال پانسو ٹھیک ہے جس کو پیراسیٹامول بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ آپ اس کو ڈاکٹر کے صلاح کے انصار آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا دوست کیا ہے کتنی ماترم دینا ہے تو اڈل کی بات کی جائے تو بیڈی یعنی کہ صبح سام صبح یارات میں ایک ایک گولی صبح شام لے سکتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں پر اگر فیور ہے تو فیور میں بھی کر سکتے ہیں اگر بوڈی میں درد ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہیڈے چھے یعنی کہ شریر میں درد ہے اور سر میں درد ہے تو بھی وہاں پر آپ کلپال پانسو یعنی کہ پیرا سیٹمول پانسو کا استعمال کر سکتے ہیں سکینڈ میڈسین ہے ڈولو چھے سو پچاس ٹھیک ہے ڈولو چھے سو پچاس اس کا برانڈ نیم ہے اور اس کا کمیجیشن جو فارمولا ہے سالڈ ہے وہ ہے پیرا سیٹمول چھے سو پچاس امجی ٹھیک ہے یہ چھے سو پچاس میں اور پہلے میں نے کلپال پانسو بتایا ٹھیک ہے تو ڈولو کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا بڑی مہماری تھی وہ فیل چکی تھی تو اس میں ڈولو کی بہت ہی زیادہ مانگو گئی تھی ٹھیک ہے تو ڈولو چھے سو پچاس میں بھی اڈلٹ اگر اڈلٹ کی بات کی جائے تو بیڑی صوبہ سام ایک ایک گولی لے سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے سلاح کے انوزار ٹھیک ہے اگر استعمال کی بات کی جائے تو ہیڈیچ میں باڈی پین میں اور فیور میں بہت زیادہ اثر دار ہے بہت ہی زیادہ اچھا ریسپونس بھی یہ ڈولو چھے سو پچاس دیتا ہے تو یہ دو میڈیسین ایسی ہو گئیں جو پراش اٹوال سے ریلیٹڈ ہیں اور تیسرے میڈیسین کی طرف چلتے ہیں تیسری میڈیسین ہے بروفین دو سو میں بروفین چار سو میں ٹھیک ہے یہ برانڈ نیم ہو گیا اور کومنجشن کیا ہے اس میں کیا پائے جاتا ہے تو آئیبو پروفین دو سو آئیبو پروفین چار سو ٹھیک ہے یہ اس کا کومنجشن ہے یہ بھی ریسپونس بل ہے ہیڈیچ کے لیے باڈی پین کے لیے درد کے لیے اگر آسان بھاسہ میں کہا جائے تو یہ درد کے لیے ہی ریسپونس بل ہے ٹھیک ہے اور دوچ کی بات کی جائے تو اڈلٹ بڑے لوگ بیڈی صبح اور رات میں ایک ایک گولی لے سکتے ہیں اگر درد سے پریشان ہے شریر میں سر میں درد ہے باڈی میں درد ہے تو آپ اس کا استعمال ڈاکٹر کے سلاح کے انمسار کر سکتے ہیں صبح شام ایک ایک گولی ٹھیک ہے ہیڈیچ ہے باڈی پین ہے مسل پین ہے تو ان تمام دردوں میں یہ کام آتا ہے اور فور نمبر پہ ہے کومی فلام جی ہاں کومی فلام اور کوئی بھی میں بتا دوں کہ کوئی بھی میڈسین ڈاکٹر کے سلاح سے ہی لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرنا ہوں جو بھی ہے صرف آپ کو جنکاری کے لیے کہ کبھی بھی آپ کو یہ ڈرگز یہ میڈسین دیکھنے کو ملے تو آپ کو اس کے بارے میں جنکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو آپ کو کوئی بھی پرابلم جھیلنا نہ پڑے ٹھیک ہے لیکن جو بھی ڈوجز ہوتا ہے جو بھی اس میڈسین کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے یہ ڈاکٹر آپ کے سیجیویشن کو دیکھ کر آپ کی پرابلم کو دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے اس لیے کوئی بھی میڈسین ڈاکٹر کے سلاح سے ہی لے تو کمبی فلام کی بات کرتے ہیں نام ہے کمبی فلام اور اس کا کمبی فلام ہے آئیبو پروفین اور پلس پیراسیٹمول اس میں پیراسیٹمول بھی ہے تو اڈلٹ کیا ہے صبح سام ایک گولی لے سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر استعمال کی بات کی جائے تو یہ بھی بوڈی پین کے لیے ٹھیک ہے ہیڈ ایچ کے لیے اور فیبر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ہوگی اور اگلی نیکسٹ میڈسین ہے جیرو ڈال پی اور جیرو ڈال اس پی جیرو ڈال پی میں سیکلوفینک سویمزی اور پیراسیٹمول تین سو پچیس سمجھی ہے اور اگر جیرو ڈال اس پی کی بات کی جائے تو اسکلوفینک کے ساتھ سیرا ٹپپٹیز اور انڈ پیراسیٹمول ٹابلیٹس بھی اس میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اوپر والی جو دواہ ہے جیرو ڈال پی وہ زیادہ فوکس اس کا درد پہ باڈی پین پہ جوائنٹ پہ ان فیبر پہ رہتا ہے سوزن اگر انفلامیشن ہوا ہے سوزن بھی ہے تو آپ زیرو ڈال اس پی لے سکتے ہیں اس میں بہت اچھا ریسوانس دیتا ہے لیکن جو بھی ہو آپ ڈاکٹر کے سلا کے انسار ہی لیں ٹھیک ہے شبہ شامل گولی لے سکتے ہیں نیسٹ میڈیسین ہے بھوبران اسار سویمجی بھوبران پلس ٹھیک ہے اگر بھوبران اسار کی بات کی جائیں تو بھوبران اسار میں جو سویمجی ہے وہ ڈائکلو فینک ہے جو کی پین کے لیے درد کے لیے ہی اچھا ریسوانس دیتا ہے اور اگر بھوبران پلس میں صرف اس میں ڈائکلو فینک ہے اور بھوبران پلس میں پیراسیٹ مول کو پلس کر دیا گیا تو اس میں ڈائکلو فینک سوڈیم انڈ پیراسیٹ مول ٹابلیز شامل ہے ایڈ ہے اس لئے یہ پلس میں ہے تو اس کا سالٹ اکومیزیشن کیا ہے ڈائکلو فینک ہے اور اڈل کی بات کی جائے تو صوبہ شام ایک گولی لے سکتے ہیں ٹھیک اس میں اب یہ دیکھنا آئی کہ ہم ڈاکٹر کی سلائے سنوشار لیتے ہیں تو صرف ڈائکلو فینک ہمارے سجی ورشن کو دیکھ ڈائکلو فینک چلاتے ہیں یا ڈائکلو فینک پلس پیراسیٹ مول چلاتے ہیں تو جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے ڈاکٹر اس میڈیسین کو آپ کے لیے چلاتے ہیں اب ہوگی اگلی نیشٹ ڈی جیسی پی یہ برانڈ نیم ہے ڈی جیسی پی جو کی برانڈ نیم کے ساتھ آتی ہے اس کا اگر کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس ایکلو فینک اینڈ پیراسیٹ مول کیا سالٹ ہوتا ہے کمپوزیشن ہوتا ہے اس میں شامل ہے اس ایک ٹبلیٹ شبہ اور رات میں دے سکتے ہیں درد کے حساب سے زیادہ درد ہے کم درد ہے آپ ڈاکٹر کو بتائیں ڈاکٹر آپ کو دیشایٹ کرے گا آپ کی ڈوجز کی آپ کو شبہ شام لینا ہے شبہ دو پار شام تین ٹیم لینا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھ ڈیشایٹ کرتا ہے تو کوئی بھی میڈسین ڈاکٹر کے سلاح سے ہی لے انیتھا نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو باڈی پین جوائنٹ پین فیوار وغیر میں اس کا استعمال ہوتا ہے ایزی پائرین اور اس ایزی پائرین کے نام سے اندر کمپنی سیم رہتی ہے لیکن اس ایزی پائرین اے میں وہ ڈاکٹر فینک کو نکال کر اس ایکلو فینک اور پیرا سیٹ مول کر دیتا ہے ٹھیک وہ ڈاکٹر فینک سوڈی این پیرا سیٹ مول کا سلٹ ہوتا ہے اور اس ایکلو فینک پیرا سیٹ مول کا تو ڈوزیج کی بات کی اڈلٹ ون ٹبلیٹ بی ڈی یعنی شوبہ اور رات میں ایک ایک ٹبلیٹ بڑے لوگ لے سکتے ہیں اور اس کا استعمال باڈی پین جوائنٹ پین اور فیبر اگر بخار بھی ہے تو جیسے اینڈی انٹی انفلامی یعنی کہ اگر انفلامی ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر دو جیسے بات کی جائے تو اس میں بھئے لوگ جو اڈلٹ ہیں وہ ون ٹبلیٹ بیٹی یعنی شوبہ شام ایک ایک ٹبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی ہو جیسے سیجویشن ہو اسے اپنی ڈاکٹر سے سلاح ضرور لے لی کیونکہ کوئی بھی میڈیسین ڈاکٹر کے سلاح سے ہی آپ کو لینا ہے یہ ویڈیو شرف آپ کو جنکاری کے لیے اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کا استعمال اگر کی بات کی جائے تو باڈی پین شریر میں پورے شریر میں درد ہے جوائنٹ پین ہے فیور ہے بکھار بھی ہے تو اس کا کیل جا سکتا ہے اور لاشٹ میڈیسین ہے ایسیکلو پلیس جی ہاں ایسیکلو پلیس جو کی ارشتو کی براؤنڈ ہے ٹھیک اور اس کے اندر پائی جاتا ہے اگر مال دونوں پائی جاتے ہیں اور یہ جو کی دو جج کی بات کی جائے تو اڈلٹ ون ٹیبلیٹ صبح اور شام لے سکتے ہیں اور اگر دس سال آٹھ سال بچوں کے بات کی جائے تو آدھی گولی صبح آدھی گولی شام کو بھی اچھا ریس پانس دے گا لیکن وہ پہلے ڈاکٹر کے صلاح سے ہی لیں کیونکہ ڈاکٹر آپ کو صلاح جرور اچھا صلاح دے گا اس بچے کو لینا چاہیے اس اڈلٹ کو لینا چاہیے ایک گولی لینا چاہیے شبہ شام لینا چاہیے تین و رہے اور میرے سسکر بھی بہت اچھا رسپونس آپ لوگ دے رہے تو میں آپ سے بس یہ کہ چاہوں گا کہ کسی بھی میڈیسین سیرپ ہو انجیکشن ہو ملہم ہو اسپری ہو لوشن ہو یا ٹیبلیٹس کپسول کی انفورمیشن اور جنکاری چاہیے تو آپ کمنٹ جرور کیجئے کہ مجھے اس میڈیسین سیرپ کی اس انجیکشن کی اس ملہم کی سپری کی جنکاری چاہیے ہماری ٹیم جو پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی اور جنکاری پروائیڈ کرنے کی ٹھیک ہے تو تھانکیو سو مچ آپ سسکرائب کریں لائک کریں